ٹیکس ادائیگی کے انکار پر ایف بی آر کی کارروائی ایف بی آر کا رحیم سٹور اقبال ٹاؤن پر چھاپا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا اہم دستاویزات اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ رسیدے اور چیک بکس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے ٹیکس ادائیگی کے انکار پر ایف بی آر کی کارروائی ہوئی ایف بی آر کا رحیم سٹور اقبال ٹاؤن پر چھاپا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے اہم دستاوی ذات ہیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ رسیدے اور چیک بکس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے آپ کو یہاں ایک اہم کارروائی کے حوالے سے آگاہ کریں ایف بی آر کا رحیم سٹور اقبال ٹاؤن پر چھاپا مارا گیا اور اس چھاپے میں تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے اور اس ریکارڈ میں اہم دستاویزات کمپیوٹر لیپ ٹاپ رسیدے اور چیک بکس کے علاوہ متعدد چیزیں شامل ہیں ٹیکس ادائیگی کے انکار پر ایف بی آر کے جانب سے یہ کارروائی کی گئی ایف بی آر کا رہیم سٹور اقبال ٹاؤن پر چھاپا اور اس چھاپے میں تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا اہم دستاویزات کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور رسیدے چیک بکس کبزے میں لے لی گئی ہیں ایف بی آر کے جانب سے چھاپا مارا گیا ٹیکس ادائیگی کے انکار پر ایف بی آر نے کارروائی کی رہیم سٹور پر اور ایف بی آر کا رہیم سٹور سے تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا اس کارروائی میں اہم دستاویزات تھی کمپیوٹر تھا لیپ ٹاپ تھی رسیدے تھی اور چیک بکس تھی جن کو کبزے میں لے لیا گیا ہے ٹیکس ادائیگی کے انکار پر ایف بی آر کے جانب سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی اور اس کارروائی میں ایف بی آر کا رحیم سٹور اقبال ٹاؤن پر چھاپا مارا گیا اچانک سے چھاپا مارا گیا اور اس چھاپے میں تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا ایف بی آر نے اس ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اہم دستاوی ذات ہے کچھ کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے رسیدی ہیں اور چیک بکس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ شبیر حیدر سے جی شبیر اس کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا جی بلکل کہ ایف بی آر کی بڑی کارروائی سمجھے ہیں جس میں ایف بی آر نے رحیم سٹور ہے اقبال ٹاؤن برانچ میں یہاں پر ریڈ کر کے ان کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے جس میں ایف بی آرز رہ گیا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریکارڈ آئی قبضے میں لیا گیا اس میں اس سے پہلے ان کی جانب سے یہاں پر منیٹرنگ کی گئی تھی جس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جو اپنے سیلز شو کر رہے تھے وہ کم شو کر رہے تھے جبکہ جو ان کے سیلز ہی بہت زیادہ تھے گزشتہ روز انہوں نے منیٹرنگ کرنے کے بعد آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے اس وقت جو قبضے میں ریکارڈ لیا گیا اسے حوالے سے جو ٹیم کے سرپرائی کر رہے تھے آسسسٹن کمیشنر ہیں ظہور احمد ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو جو ریکارڈ نے قبضے میں لیا وہ کون سا ریکارڈ ہے اور اس حوالے سے ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی سر بتائیے گا کہ یہ جو آج رہیم شو پر چھپا مار کے ریکارڈ قبضے میں لیا گیا اس میں کیا کیا شامل ہے اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ آج ریکارڈ قبضے میں لینا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پہلے پوری کوشش کی کہ ان کو موقع دے ٹیبل پہ لاکے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے بات ختم کر دے لیکن انہوں نے کوئی ایک بات نہیں سنی اس کے بعد پھر ہم نے جو سیلز ٹیکس ایکٹ فورٹی بی کے تحت یہاں پہ آئے اور ایک دن کی مونیٹرنگ ان کی کی سیلز کی مونیٹرنگ کی اس کے بعد وہ ایک ریزنبل ایمونٹ پہ آ گئے کہ ہم یہ جمع کر لیتے ہیں اور اس معاملات کو ختم کرتے ہیں لیکن اس کے بوجود انہوں نے صرف پانچ میلین جو ہے وہ ڈیپوزٹ کرنے کے بعد پھر ڈیلینگ ٹیکس پہ آ گئے اور وہ ٹیکس جمع نہیں کر رہے تھے ہم نے پھر ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے جو کمیٹمنٹ کی تھی اس پہ آ کے اس معاملات کو ختم کریں لیکن وہ نہیں کر رہے تھے کل ہمیں دوبارہ جو فورٹی بی کا مونیٹرنگ سیلز ٹیکس میں ہے اس پہ واپس ہم آ گئے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بہت میسیو جو سیلز ٹیکس ہے وہ ایویڈ کر رہے ہیں تو ان ساری معاملات کو دیکھ کے پھر وہ ڈیلینگ ٹیکس کیوں کے کر رہے تھے اس وجہ سے ان کے جتنے بھی ریکارڈ ہے سیلز ٹیکس کے ریلیٹڈ وہ سارا ہم نے اپنے قبضے میں لیا ہے اور اس کے بعد ہم انیلیسز اس کا کریں گے اور انیلیسز کے بعد ہم ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ وہ کتنا میسیو سیلز ٹیکس جو ہے وہ ایویڈ کر رہے تھے ہیں جی بلکل جیسے ہم نے سنا ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ان کے گزشتہ روز منیٹرنگ کی گئی اس کے ساتھ اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ جو سیلز ٹیکس جو سیلز اپنی وہ شو کر رہے تھے وہ کم شو کر رہے تھے جبکہ سیلز بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے آج ان کو یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ انہوں نے تمام ریکارڈ قبضے میں لیا ہے جو ریکارڈ قبضے میں لیا ہے اس میں کمپیوٹرز ہیں لیپٹ آپس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے چیکش بکس اور سیدھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت بہت بڑی تعداد میں فائلیں ہیں جو ان کے یہاں پر کام کر رہے تھے وہ ان کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے اس سے والے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب ان کا تمام ریکارڈ قبضے میں لینے کے بعد اس کی چھانبین کی جائے گی اور چھانبین کرنے کے بعد ٹیکس کا تکمینہ لگایا جائے گا کہ ان کے کتنی سیل تھی ہے ان کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہو اس کے بعد ٹیکس لگانے کے بعد دوبارہ مزید ریکوری کی جائے گی ٹھیک ہے تمام ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے کوشش کی گئی کہ مذاکرات کیے جائیں لیکن رہیم سٹور کے جانب سے ایک بات نہیں سنی گئی اور ایک دن کی مونیٹرنگ کے بعد انہوں نے یہ چھاپا مارا اور تمام ریکارڈ جو ہے قبضے میں لے لیا بہت ساری دستاوے ذات تھی سے ریلیٹڈ وہ بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں بہت شکریہ شبیر حیدر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے